عام انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی پاک پتن میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر ارائی کمیونٹی نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز سماجی شخصیت حاجی عبدالباہد ارائی جلی صدر ارائی کمیونٹی چودری سلطان احمد ارائی اور تحصیل صدر چودری عبدالغفور ارائی نے پی پی ایک سو چورانوے پاک پتن شہر کی سیٹ پر چودری بشیر احمد کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے امید وار نامزد کر دیا اگر اللہ پاک نے سنو ٹکٹ دیتا تھا اسی پاک پتن دی تعمیر و ترقیب واسے بہتر کم کرانگے اور شہدہ دے بچے ہم واسے کرانگے گریب لوگاں واسے کرانگے جیڑے گریب لوگ آنے دے جیڑے بچے آنے دے بچے آنے دے بچے آنے دے بچے آنے دے انتظام خود کرانگے تو میاں محمد نواز شیف مسلم لیگ کی کی حضر کرتے ہوئے پاکستان کو بدحالی کے اتھا گہرائیوں نکال کر ملک کو تعمیر و ترقیب گرام پر کام دن کریں گے چودری بشیر صاحب کو پہلیمانی بورڈ نے مسلم لیگ کا ٹکٹ اتا کیا تو پوری مسلم لیگ شانہ بشانہ چودری صاحب کی کامیابی کے لیے کام کرے گی اور الحمدللہ اتنا رسپونس ملنا ہے کہ چودری صاحب کو ٹکٹ لینے کا حق ادا کر دیا ہے تقریب میں پولیس کے شہدہ کے وارسان میں اندادی رقم کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے جبکہ نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار چودری بشیر احمد آرائی نے پوزیشن ہولڈر بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا بھی اعلان کیا تقریب میں مسلم لیگی کارکران اور اہدے داران کی بڑی تعدانے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ محمد انوار کے ٹونٹی ون نیوز پاک پتن